بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بزنس لا اور بزنس لا کا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم فوکس کریں گے کائنڈز آف کانٹریکٹ پہ کانٹریکٹ کو ہم کس طریقے سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں مختلف کائنڈز میں ان کی نیچر کے حساب سے تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیونکہ یہ چیزیں جو آپ سمجھیں گے ون بائی ون اور کوشش کریں کہ جو اگر آپ کی پہلے سے لا پہ گریپ ہے لا کی ورڈنگ وغیرہ پہ تو پھر تو زبردست ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس ٹیکسٹ کو بار بار ریڈ کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ لا کی لینگویج کو پڑھنے کا ایک طریقہ آپ کو آ سکے دوسری نمبر پہ کسی بھی لیکچر میں آگے موو کرنے سے پہلے پہلے والے جو کانسپٹ ہیں ان کو جب آپ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو آنے والے لیکچر آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں گے تو موو کرتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف دا کانٹیکٹ کین بی کلاسیفائیڈ انٹو دی فالوانگ فور کٹیگریز تو اس کی فور کٹیگریز ہیں نمبر ون ہے اکارڈنگ ٹو این فورس ایبیلیٹی کہ اس کو جو اطلاق ہوتا ہے اس کے حساب سے اکارڈنگ ٹو این فورس ایبیلیٹی کانٹیکٹ کین بی دیوائیڈی ایس فالوز نمبر ون یا یہ نمبر پہ ہے ویلیڈ کانٹیکٹ ویلیڈ کانٹیکٹ کا مطلب ہے جو ٹھیک کانٹیکٹ ہو ہر لحاظ سے جو اس کے اسینشل ہیں وہ اس پہ پورا اترتا ہو اس کانٹیکٹ کو ویلیڈ کانٹیکٹ کہتے ہیں یہ لحاظ کے لحاظ سے قانونی طور پر اطلاق ہوتا ہے بی فورس جب کسی اگریمنٹ کے اندر اسینشل آف ای ویلیڈ کانٹیکٹ موجود ہوتے ہیں تو وہ کانٹیکٹ ان فورس ابل بائی لا بن جاتا ہے اگر وہ بھاگنے کی را فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں بھاگ سکتے فاردہ پروفارمنس آف دی کانٹیکٹ یعنی کہ جب تک وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے لیگل اوبلگیشن پوری نہیں کرتے تو پارٹیز اس سے استحنا حاصل نہیں کر سکتی اگر دو پارٹیز میں سے ایک پارٹی انکار کرتی ہے یا وہ بھاگنا چاہتی ہے تو دوسری پارٹی اس کو کوٹ کے ذریعے مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنا کیا گیا وعدہ پورا کرے اس کی اگزیمپل ہے سی اگریز تو سیل اکار ٹو بی سی اگری کرتا ہے متفق ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی وہ بی کو بیچتا ہے یعنی کہ جب انہوں نے معایدہ کر لیا سی نے کہ وہ گاڑی بیچے گا بی کو تو وہ مجبوراً اس کو اب بیچنی ہی ہوگی جب اگر وہ گاڑی بیچ دیتا ہے اور بی اس کو اکسپ بھی کر لیتا ہے تو بی کی بھی مجبوری ہے کہ اس کو پے کرے جو ٹرمز انہوں نے فائنل کی دوسرے نمبر پہ وائیڈ کنٹریکٹ ہے انفورسٹی بیلیٹی کے لیاتے ہم پڑھ رہا ہے پہلا ہم نے پڑھا ویلٹ دوسرا اب ہم پڑھ رہا ہے وائیڈ تو وائیڈ کنٹریکٹ کونس ہوتا ہے یعنی کہ جس کا اطلاق نہیں ہو سکتا the word void means not binding in law یعنی کہ قانون کی نظر میں آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے قانونن اس پہ کاروائی نہیں کر سکتے section 2j states a contract which ceases to be enforceable by law become void جو قانونی طور پر enforce نہیں کیا جا سکتا ایک کنٹریکٹ کو وہ وائیڈ بن جاتا ہے وہ وائیڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ قانونن اس پہ آپ مجبور نہیں کر سکتے اس پہ legal action نہیں کر سکتے when it ceases to be enforceable it means that a void contract is not void from the beginning ایک وائیڈ کنٹریکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شروع سے ہی وائیڈ تھا بلکہ وہ بعد میں اُدھتا ہے it is a valid contract when it is made جب یہ مویدہ کیا جاتا ہے تب تو وائیڈ ہوتا ہے لیکن بعد میں آنے والے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وائیڈ ہو جاتا ہے subsequently it becomes وائیڈ due to certain reasons تو اس میں obligation of parties کس لحاظ سے ہوتی ہیں جب وائیڈ کنٹریکٹ ہوتا ہے in the in a وائیڈ کنٹریکٹ both the parties are not legally irresponsible to fulfill the contract اب اس میں قانون کی نظر میں دونوں جو ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں کوئی بھی ان میں مجبور نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو under this contract the party who has received any benefit لیکن اس کی کچھ condition ہے کہ جب کنٹریکٹ کیا گیا اس میں کسی پارٹی نے اگر فائدہ لیا ہے is bound to return to the other party اگر کسی پارٹی نے اس سے فائدہ پہلے اٹھایا ہے وہ فائدہ اس کو return کرنا پڑے گا دوسرے کو اگر وہ وائیڈ پورا یہ کنٹریکٹ کو نہیں پورا کرے ایک کنٹریکٹ becomes وائیڈ under the following circumstances کب ایک کنٹریکٹ وائیڈ ہو جاتا ہے اس کی صورتحال کیا کیا ہو سکتی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں number one impossibility of performance جب بات کی گئی جب agreement کیا گیا اس وقت ممکن تھا وہ بات پوری کی جاتی لیکن آنے والے وقت میں کچھ ایسے حالات ہوئے اب اس کو جب time آیا تو impossible ہو گیا کہ perform کیا جائے ایک کنٹریکٹ بکامز وائیڈ due to impossibility of performance ایک کنٹریکٹ becomes وائیڈ before performance when it becomes impossible to be performed by any party due to any reason کسی بھی وجہ سے وہ perform کرنا شروع میں تو وہ perform کرنا possible تھا لیکن حالات جب بعد میں آئے وقت آیا تو اس کو perform کرنے کے لیے کچھ جو وجہ تھی وہ ختم ہو گئی یا وہ حالات بدل گئے تو وہ پھر اب ممکن نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں دو دن کے بعد وہ متفق ہو گیا کہ وہ بی کو گھر اپنا بیچے گا دا ہاؤس is برن دا نیکس دی اگلے دن آگ لگ جاتی ہے گھر جل جاتا ہے اب وہ کہاں سے گھر لائے اس حالت میں جس حالت میں اس پہ موائید ہوا تھا تو اس حالت میں کونٹریکٹ جو ہے وہ وائید ہو جاتا ہے دوسری نمبر پہ جب حال جب کونٹریکٹ کیا گیا وہ ویلیڈ تھا لیکن حالات کچھ بعد میں ایسے بدلے کہ وہ کام جس کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے اگریمنٹ کیا ہوا تھا قانون اس کو اللیگل کہہ دیا گیا ایک کونٹریکٹ بیکمز کیسے ایسے 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 کانون کے مطابق ہی اس کو منہ کر دیا گیا یعنی کہ روک دیا گیا کہ اس طرح کا کوئی کانٹریکٹ یا وہ کانٹریکٹ رپیل ہو گیا ختم کر دیا گیا اس کے ایسے 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 سال ہنڈریڈ بیگز آف ویڈ ٹو بی کہ سی نے ایسے کیا بی کو سو بوریاں گندم کی فروخت کرتا ہے دا گورنمنٹ پوٹس بین آن پرائیویٹ ٹریڈ آف ویڈ لیکن جب ٹائم آیا تو اس سے پہلے ہی گورنمنٹ نے بین کر دیا کہ کوئی بھی گندم کی تجارت اپنے طور پہ نہیں کرے گا منہ کر دیا گندم کی شورٹیج کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو وہ کانٹریکٹ جو پہلے ویڈ تھا اب وہ وائڈ ہو گیا تیسری نمبر پہ ہے ریجیکشن آف وائڈ ایبل کانٹریکٹ ایسا کانٹریکٹ جس کو آپ وائڈ ایبل تھا یعنی کہ آپ اس کو منہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس گنجیش ہے یعنی کو وائلڈ نہیں ہے وہ وائڈ ایبل ہے یعنی کہ آپ کی کانٹریکٹ کو وائڈ ایبل کہتے ہیں اور چویس جب آجاتی ریجیکٹ کرنے کی تو دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی ریجیکٹ کرتے تو وائڈ ایبل کانٹریکٹ جو ہے وائڈ ایبل ہو جاتا ہے if the consent of one party is not free یعنی کہ منظوری جو دی تھی اس نے ہاں جو کی تھی وہ آزادانہ نہیں کی تھی تو کانٹریکٹ is وائڈ ایبل اب اس کی مرضی ہے جب قانون کے پاس لے جائے جائے کہ اگر وہ stick رہے اس کو پورا کرنا چاہتا ہے تو کر لے اگر وہ کہہ دے کہ میری جو رضا مندی تھی وہ آزادانہ نہیں تھی میری مرضی کے مطابق نہیں تھی بلکہ مجھے انفلویس کیا گیا میری انفلویس کرنے کے بعد مرضی لی گئی the party whose consent is not free has the right to reject or accept the contract اب اس کے پاس مرضی ہے اس کے پاس چوائس ہے اس کی کہ وہ کانٹریکٹ کو ریجیکٹ کر دے یا accept رکھے وائیڈ بل کانٹریک becomes وائیڈ when the party whose consent is not free reject the contract یہاں پہ acceptance والے کے پاس چوائس ہے جس نے acceptance پہلے اپنی ازادانہ یعنی کہ free consent اس کی نہیں تھی اس کے پاس اس کے لیاز سے وائیڈ بل کانٹریک ہے اگر وہ چاہے تو کانٹریک کو وائیڈ کر دے اس کی کیا گیا کہ بی کی گاڑی سی خرید سی نے بائی کار لی بی کی گاڑی بی سزار میں the contract is voidable at the option of b to at the option of b may accept or reject the contract یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے کہ جب سی کو بائی کیا سی فور سی سی فور سی سی نے مجبور کیا بی کو کہ گاڑی اس کو دے دے اور سی نے مجبور کیا کہ گاڑی سی خرید لے سی نے خرید دی لیکن بی رضا مند نہیں تھا خوش نہیں تھا اس کو فور سی بی چونکہ اپنی رضا مند سے سی گاڑی نہیں بیچی تھی اس لیے بی کو مجبور گاڑی بی چی جاتی بی کہتا کہ یہ لازمی طور پر گاڑی لو تو پھر سی کے پاس آپشن آجاتا یہ دونوں سے چھوٹا سا پوائنٹ ہے یعنی کہ جو پارٹی دوسری کو فورس کرے جو فورس کیا جائے جس کو مجبور کیا جائے اس کے پاس چوائس چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایم پاس بیلیٹی آف ڈی پیننگ ایمی یعنی کہ جو ایمی تھا جس کے لیے کانٹریکٹ کیا گیا وہ ایم پاس بلو گیا پر فورمی آف ای کانٹی جانٹ کانٹریکٹ ڈی پینڈ اپان دا ہیپننگ اور نون ہیپننگ آف سرٹن ایمی بیکم وائڈ وین دی ایمی ڈی دا ہیپن تو کانٹی جانٹ کانٹریکٹ وہ ہوتے ہیں جو آنے والے وقت میں فرز کیا کسی کے خید ہیں اس نے گندم کاشت کی اگر گندم جو ہے میں خرید لوں گا جب یہ تیار ہو جائے گی فصل پک جائے گی اب فصل پکنے سے پہلے بارش ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کوئی فلڈ آتا ہے وہ بہ جاتی ہے تو کانٹی جنٹ یعنی کہ فصل پکتی تو وہ خرید تھا پکنے سے پہلے ہی فصل ضائع ہو گئی آگ لگ گئی جس رکھے سے بھی لاز ہو گیا تو یہ جو آنے والے وقت کی کنڈیشن رکھی جاتی ہے اگر حالات بدل جائیں وہ چیز چینج ہو جائے وہ حالات ویسے نہ ہو تو جو dependent event نہ ہونے کے وجہ سے وہ جو وائد ہو جاتا ہے c وعدہ کرتا ہے کہ وہ b کو ایک لاکھ دے گا if b gets admission in college کہ اگر b admission لے college میں b fails to get admission b کو admission نہیں ملتا to contract becomes void چونکہ جو condition رکھی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو contract void ہو جاتا ہے اس کے بعد c ہمارے پاس جو next point ہے وہ ہے void agreement پہلے ہم نے void contract پڑھا اب ہے void agreement یعنی کہ جو آپ مویدہ کرتے ہیں وہ شروع سے agreement ہے ہی نہیں void agreement ہے an agreement not enforceable by law is said to be void ایک ایسا agreement جو قانون اطلاق نہیں کر سکتے اس کو void agreement کہیں گے the void agreement does not create legal obligation اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا promise ہوتا ہے جس میں legal obligations نہیں ہوتی دونوں parties کی an agreement which is void from the beginning is void ab nisho ایسا agreement جو شروع سے ہی وائد ہو یعنی کہ قانون ٹھیک نہ ہو جس میں legal obligation نہ establish ہو رہی ہوں اس کو وائد ab nisho کہتے ہیں یعنی کہ شروع سے ہی وائد تھا اس کی authentication نہیں تھی in void agreement there is absence of one or more essential valid contract جب valid contract essential میں کوئی میس ہو جائے گا تو agreement void ہوگا valid contract except free consent free consent वालی जो बात है यह choice पर रहती है अगर उस वक्त free choice नही थी उस के पास यानि वो उस वो void agreement नही रहे का बलके valid होजाए जाए with minor यानि के छोटे के साथ अगर agreement करते है and agreement without consideration or void from the beginning इसमे अगे बात की यानि अगर एक छोटे minor जो नबाले का है और इसके लवा without any consideration जो agreement करते है वो सारे के सारे void agreement हो जाते है इसमे obligation क्या होती है parties की जिम्मदारी है क्या होती है in void agreement the party who has received any advantage is bound to restore कि अगर किसी party ने ये हासिल की थी both parties are not responsible for the performance of the agreement दोनों parties के पास आजदी है कि वो इसको पूरा ना करें example is कि ये C promises to buy a dog from B for 10,000 कि C agree करता है कि B से 10,000 dog खरी खरी हादसे में या किसी तरीके से मर चुका था जो इस तरीके से एग्रिमेंट किया गया ये वाइड था क्योंकि उस वो मौजूद जिस पर बात कर रहे थे वो सुब्जेक्ट मौजूद ही नही था नेक्स जो है वो है वोईड एबल कांटरेक्ट वोईड कांटरेक्ट कौन सा है जिस में किसी पार्टी के पास चॉएस हो उसको वाइड करना चाहिए या वाइड करना चाहिए ऐसा कांटरेक्ट जो वाइड उसको कर ले या वाइड कर ले तो वाइड अग्रिमेंट विच इस एंफोर्स बाइ ला अट दी अप्शन आफ वाइड पार्टी देर तू बट नॉट अट अप्शन आफ अफ अज़ नहीं होती तो उसके पास जिसकी रजामंदी आजाद नहीं होती उसके पास चौइस होती है यानि कि उसके पास अप्शन होता है वाइड अबल कंट्रेक्ट का अगर वो नहीं करे तो वाइड रहेगा इस दी पार्टी decides to confirm the contract it remains valid a contract becomes voidable under the following conditions number a a contract becomes voidable when the consent of one or more parties to a contract is obtained by question undue influence misrepresentation or fraud یعنی کہ کسی سے آپ اس کی رضا مندی دھمکا کے یا پھر undue influence یعنی کہ اس کی سفارش کر کے یا اس کو پریشان کر کے یا پھر misrepresent کرتے ہیں دکھاتے کچھ اور رہے ہیں کرواتے کچھ اور ہیں یا اس کے ساتھ فراد کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو معایدہ ہوگا agreement ہوگا contract ہوگا وہ voidable contract ہوگا اس کی example بھی دیکھ لیتے ہیں پہلی example ہے c compels b to sell his car at gunpoint c b کو کہتا ہے اس کی کنپٹی پہ پسٹل رکھتا ہے کہتا ہے گاڑی بیٹ دو the contract is made by question اب اس کو ڈرا کے یہ کام کیا گیا and is voidable at the option of b b کے پاس چوہیس ہے کہ اس کو contract کو void کر دے voidable option b کے پاس ہے second example c stated that his factory produces 1000 kg of sugar daily and induced b to buy it c نے b سے کہ میری جو factory ہے شگر بنانے والی چینی بنانے والی وہ ایک دن میں ایک ہزار برییاں بنا سکتی ہے اور b اس سے رضا مند ہو گیا وہ لالچ میں آ گیا کہ جی اتنی production ہے تو لازمی بائے کرنے چاہیے later be found out that factory produces only 800 kg of sugar daily the contract is voidable at the option of b تو یہاں پہ اگر میں نے بریوں کی بات کی تو یہ kg کی بات ہے یہاں پہ نیچے کہا گیا کہ 1000 کی بات کی گئی تھی لیکن جب دیکھا گیا تو وہ 800 kg چینی بنا سکتی تھی اب b کے پاس option ہے چونکہ c نے اس کو induce کیا تھا اس کو قائل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا تو اب b کے پاس option ہے کہ وہ اس کو void کرے یا valid کرے کیونکہ voidable ہے b کے point of view سے next جو ہے وہ example when one party promises to do something for the other party but the other party prevent him from performing his promise کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا b سے وعدہ کرتا ہے let's pull a کرتا ہے وعدہ b سے b اس کو بعد میں منع کر دیتا ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا نہ کرو the contract becomes voidable at his option تو جو اس کے پاس option آجاتا ہے اس کا دل کرے void کرے یا valid کرے یعنی کہ جس نے منع کیا اب اس نے منع تو کر دیا تو a کی مرضی ہے اس کو enforce کرے یا نہ کرے example ہے d contracts to paint b's house d نے contract کیا b سے کہ اس کا گھر وہ paint کرے گا d is ready to paint but b prevents him from doing so d اب اسی اپنے وعدے کے ساتھ قائم ہے وہ کہتا ہے میں paint کرتا ہوں لیکن اس کو b منع کر دیتا ہے this contract is voidable at the option of d d کے پاس option ہے کہ وہ b کو مجبور کرے کہ وہ اسے paint کروائے یا پھر اس کو چھوڑ دے تو یہ d کے پاس option ہوگا see when a party to the contract promises to do a certain thing with a specified time but fails to do it then the contract becomes voidable at the option of the promise see if time is essence of the contract جب contract میں ایک time بڑا matter کرتا ہے اور ایک party اگری ہوتی ہے دوسری party سے کہ میں یہ کام اتنے دنوں میں کروں گا let's suppose سات دنوں کے اندر یہ کام کروں گا لیکن سات دن پورے ہو جاتے ہیں ایک party جس نے کرنا تھا وہ نہیں کر پاتی اب دوسری party جس نے کام کروانا تھا اس کی مرضی ہے وہ اس سے کام کروانا چاہے تو ٹھیک ہے اگر time lapse ہونے کی وجہ سے وہ اس سے ویدرہ کرنا چاہتا ہے تو کر جائے ایکزیمپل اس کی x contract to paint wise house x نے وعدہ کیا y کا گھر paint کرنے کے لیے within one week سات دنوں کے x does not paint the house لیکن x نے سات دنوں میں paint نہیں کیا within the specified time the contract is voidable at the option of y اب y کی مرضی ہے کہ اس سے اب کام کروائے یا اس contract کو ختم کر دے تو آج کا lecture یہاں پر close کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی ان کی understanding ہوئی ہوگی important topic تھا انشاءالہ next topic کو start کریں گے آبیل ایک لیکچر میں تب تک کے لیے جا تب دیجئے خدا افیر